اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپک آپ نے دیکھا ہے آج میں بات کرنے والا ہوں رنگ نیک کے بچوں کے اوپر ٹھیک ہے کہ رنگ نیک کے بچے جب ہم ان کو فیڈ ہزارہ کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ جو ہے نا اسی طرح جیسے ابھی بول رہا ہے ویسے بولتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح بولتے رہتے ہیں کیوں فیڈ کروانے کے بعد بھی یہ فیڈ مانگتے ہیں جیسا کہ یہ ٹھیک ہے جی تو آج میں یہ سب آپ کو ایکسپلین کروں گا کیا سچ میں ان کو بھوگ لگی ہوتی ہے ان کو اور فیڈ دینی چاہیے یا نہیں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں فیڈ آج اسی کے بارے میں بات کروں ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی ہوتا اپسند آنے والی ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فسٹر میں چینل پہ اور ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیا جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی پرندوں سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اچھا دوستو یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ رنگ نیک میں دیکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہے الیکزنڈرائن اس طرح کا نہیں کرتا الیکزنڈرائن کے بچے کو فیڈ کروا دینا تو وہ لائک چپ رہتا ہے اس کی طرح نہیں کرتا تو اب اس میں وجہات کیا ہو سکتی ہیں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت سارے لوگوں کا یہ کومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کو مسئلہ جو ہے فیس کرنے میں آرہا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہینڈ فیڈنگ پہ اٹھانے کے لیے ہینڈ ٹیم کرنے کے لیے ٹاکنگ کے لیے بچہ چھوٹا لے کے آتے ہیں ان کو فیڈ وغیرہ کرواتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیڈ کروانے کے بعد بچہ اسی طرح جو ہے نا وہ فیڈ مانگتا رہتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے اب مجھے تو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ کیوں مانگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے فیڈ کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے لیے جو ہے نا وہ ایک مسئلے کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ وہ آور فیڈنگ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبار جو ہے یہ اُلٹی کرنا سارڈ کر دیتا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیوکوفی ہو جائے تو اس میں اس کا جو کروپ ہوتا ہے وہ بھی بھٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وجہ ہوتی ہیں اس میں لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں اس طرح سے فیڈ مانگتا ہے اچھا سب سے پہلے دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی پرندہ گھر میں رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بریڈ کرتے ہیں تو بریڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب بچے بکر آتے ہیں تو بچوں کو وہ ہمیشہ فیڈ کرواتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی فیڈ مانگتے ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ دوبارہ 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 فیڈ کرواتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کہہ کہ وہ مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو جو ہے نا وہ فیڈ کرواتے ہیں بچوں کو ان کے پیرنٹس جس کی وجہ سے ان کو بھوک محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ان کا جو یہ کروپ ہے نا جو یہاں پہ نیچے ہوتا ہے وہ بھی بالکل بھرا ہوا رہتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے جب ہم بچہ اٹھاتے ہیں اور یہ مسئلہ آتا ہے اب دیکھیں اگر بچہ جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے نیچے ہوگا نا تو اس طرح سے زیادہ شور نہیں کرے گا آپ دیکھیں گے کہ دن میں صرف دو سے تین دفعہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا پیرنٹس وہ بار بار فیڈ کرواتے رہے تھے جس کی وجہ سے بچے کو اس طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو دیکھیں اب جب ہم بچہ اٹھاتے نا ہینڈ فیڈ پہ اب یہ تو ہے نہیں کہ ہم بار بار ان کو فیڈ کرواتے رہے ہیں بار بار اتنا ٹائم زیادہ تار لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے کہ وہ بار بار ان کو فیڈ کروائیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سرینج لیتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے تو یہ بیس سی سی کی سرینج ہے تو اس میں تقریباً جب میں بچہ یہ لے کے آ رہا ہے تب یہ اتنی لیتا تھا مطلب چار سی سی اس کو میں کرواتا ہوتا تھا ابھی کہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتا گیا پانچ چھ سات اب اس کو میں آٹھ سی سی کروا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو ابھی کہا ہے بچہ اگر ہوگا اپنے پیرنٹس کے نیچے ٹھیک ہے جی پیرنٹس سیڈنگ پہ ہوگا تو اس طرح سے نہیں کرے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا فیڈ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک دم سے یہ ایسے کیا اور سارا اس کو ہم نے فیڈ کروا دیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم ایک دم سے یہ سب کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بھی جو ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے جب ہی اس نے بہت کم کھایا یہ وجہ ہوتی ہے کہ بچہ بار 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 فیڈ مانگتا رہتا اب دیکھیں ابھی میں نے اس کو دو بجے فیڈ کروانی ہے تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہو رہا تقریباً ایک بجرہ ہے ایک بجرہ اور اس کو میں نے دو بجے جو ہے نا وہ فیڈ دوبارہ کروانا ہے لیکن دیکھیں آپ یہ کس طرح سے کھا رہا ہے اس کا میں آپ کو کرو بھی دکھاؤں تو یہاں سے بچے کو ہمیشہ پکڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہاں سے پکڑیں گے تو مطلب وہ ایک بچہ جو ہے وہ دبلہ ہوتا جائے گا یہاں باقی آپ دیکھیں بچہ نہ ڈڑھتا ہے نہ کچھ یہاں سے اس کو پکڑیں گے بلکل نرم ہاتھوں سے اور آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ابھی تک بھی فیڈ جو ہے اس کے پروپ کے اندر ہے ابھی بھی یہ ایک گھنٹہ اور سروائیو اسی طرح کر سکتا ہے تو میں نے خیر اس کی ٹائمنگ بنائی بھی ہے صبح نو ساڑے نو ٹھیک ہے دھائی یا دو بجے دپیر کو شام کو نو ساڑے نو یہ ٹائم ہوتے جب میں ان کو فیڈ کرواتا ہوں باقی یہ ہے کہ یہ بچے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ہم ہینڈ فیڈنگ پر اٹھاتے ہیں تو یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اگر پیرنٹس کے نیچے ہوگا تو ایسا نہیں دیکھنے میں آئے گا تو آپ نے اگر فیڈ کروائی ہے اس کو پانچ سی سی یا آٹھ سی سی اور اس کے بعد بھی یہ فیڈ مانگ رہا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا نہ تو کروپ جب وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو نہ ان کا کروپ بہت زیادہ لوس ہو ٹھیک ہے بس آپ نے اتنا کروانا جس سے بچہ جو ہے نا وہ میکسیمم ٹائمنگ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کی فیڈ کی تب تک سروائیو کر جائے اس کے بعد بھی اگر مانگتا رہے اس طرح سے تو آپ نے ہرگز نہیں کروانا کیونکہ اس میں آپ کے لیے ہی مسئلہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ یا تو بچہ ایکسپائر ہو جائے گا یا وہ الٹی کرنا سٹارٹ کر دے گا یہ مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر بچہ بار بار اس طرح سے فیڈ مانگتا ہے تو آپ نے دوبارہ نہیں کروانا تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی ایک چیز اور بتاتا چلو جب یہ فلی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تقریبا جب اس کی دو منت یا دھائی منت ایج ہو جائے گی تقریبا اس کے سارے پر جو ہے نا وہ آ جائیں گے یہ فلی کورڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سپراؤٹس ہو جارا اور نرم بلکل جو گزا ہوتی ہے نا آگے گو یہ اس پر آنے تو امید ہے کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آگئی ہوگی کہ بچے کو فیڈ کروانے کے بعد بھی وہ اس طرح سے کیوں مانگتے ہیں جیسے یہ فل بھوکے ہوتے ہیں آج یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کرتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس طرح سے فیڈ بار بار کرواتے ہیں ان کو تو ایسا نہیں کریں وہ آپ کے لئے مسئلہ ہوگا صحیح ہے آپ سب اپنا بچہ ایکسپائر کر لیں گے اور پیسے بھی ضائع ہوں گے اور آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ بھی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں فسنے میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دینا تاکہ بچر میں جو بھی میں پرندوس ریلیٹر ویڈیو اپلوڈ کر سکھوں آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائے سب سے پہلے آج کے لئے میں پھر کبھی نئے ویڈیو ساتھ آج ہوں گا تب تک بہت سارا خیال رکھیں دعا ميان رکھیں جی اللہ حافظ